جیسے بعض لوگ کیا یہ اٹھاؤ یہاں سے اس طرح بات کرتے ہیں نا جیسے گھر میں کوئی ماسی سے بھی نہیں کر رہا ہوتا ہے حضرت فرماتے تھے اور وہ اپنے گھر کی باتیں ہمیں اس لئے بتاتے تھے تاکہ یہ پتا چلے کہ شریعت میں ہے کیا زوجہ کے ساتھ کیسے رہنے کا حکم ہے اسلام میں تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی کو اپنی گھر والی کو اپنی اہلیہ کو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہاں سے گلاس اٹھا لو یا کھانا لگا دو یا کھانا اٹھا لو یہاں سے یہ ایسے لگتا ہے جیسے آپ کسی کو آرڈر دے رہے ہیں کیونکہ وہ ماسی نہیں ہے اب کھانا تو گھر والوں نہیں لگانا ہے پکانا بھی انہوں نہیں ہے تو میں فرمایا میرا یہ اللہ کو لہجہ ہوتا ہے کہ کھانا لگوا دیں کھانا بولو نا بھائی لگوا دیں حالی کہ لگانا انہوں نہیں ہے لیکن ڈیریکٹ نصفت نہیں زندگی میں کبھی کہتے ہیں اپنے چپل یا بھوٹ پالش نہیں کروائے صاف نہیں کروائے اپنے گھر والوں سے اور فرماتے تھے یہ انتہائی درجے کی توہین ہے بی بی کی کہ اس سے آپ اپنے پاؤں دبوائیں یا اپنے جوتے پالش کروائیں بہت مشکل ہے بات سمجھ بہت مشکل آ رہی ہے سمجھ عزت جب بات کرتے تھے عزت کے ساتھ آئیے بیٹھئیے کھائیے یہ اسٹائل تھا حضرت کا گھر میں اپنی حیلیت اسلام میں اصل یہ ہے سمجھتے نہیں ہوں بات کو میرا ہے کبھی کوئی حاکمانہ لہجہ نہیں ہے لیکن حضرت اپنے گھر والوں کی تعریف میں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے مجھے ایسی زوجہ دی ہے کہ آج تک مجھے کبھی غصہ کرنے کی نوبت نہیں آئی کبھی بھی غصہ کرنے کی تھوڑی بہت اوچھ نیش تو ہر گھر میں ہوتی ہے تو وہ اگر ہو گئی تو ہم نے ایک نور کر دیا سمجھ لیں حضرت ذاتی مکان کے بلکل قائل نہیں تھے ساری زندگی قرائے پہ رہے ہیں کہ بھئی دنیا مسافر خانہ ہے یہاں سے بولو جہاں ہے کیا کرنا ہے اور چلے گئے نا لیکن اپنی اہلیہ کے لیے آخر عمر میں فلیٹ خریدا کہ میں اگر گیا تو ان کا کوئی بولتے کیوں نہیں بھائی ان کا کوئی ٹھکانہ ہو جب اللہ نے بسائی تو پہلے ہی بہت دیئے ہوئے تھے گھر میں بچوں سے بھی ایسے ہی بات کرتے تھے بیٹھئے یہ نہیں کہ بچہ پڑا کر دیکھ لگایا بے غیرت ٹائم دیکھ یہ کوئی آنے کا ٹائم یہ سٹائل چل رہا ہے آج کل گھر میں پھر ٹائم دیکھ دو بجھ رہا ہی تو یہ گھر آنے کا ٹائم ہے یہ ہوتا ہے نا بے غیرت اس طرح کی پھر وہ پیدا ہو گیا مفتی صاحب کے بیان سنے تھے تو پیدا ہوا ہے ورنہ ہم تو کائل ہی نہیں تھے اس کے کے بچے پیدا ہوں گھر میں یہ نسل پیدا ہو رہی ہے آج کل یہ نسل پیدا ہو رہی ہے یہ اس طرح کا سٹائل ہوتا ہے تو اپنے ماں تہتوں کو چاہے بیوی ہو چاہے اولاد ہو ان کو کیا دے رہا ہے بولو مجھ بھی نہیں آئے گئے خاتون تھی کئی دفعہ بیوہ ہوئی نا وہ تو ان کے لئے میں نے ایک رشتہ بتایا وہ مجھے کہنے لگی میرا رشتہ بتاؤ دو دفعہ بیوہ ہو چکی تھی کئی دفعہ دو تو ایک اب وہ بھی تھوڑی ایجٹ ہو گئی تو ایک اور زیادہ ایجٹ صاحب کا رشتہ ان کے پاس گیا اب وہ صاحب جب بات کرتے تھے نا بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب بات کرتے ہیں تو تھوکی چھیٹے نکال رہے ہوتے ہیں وہ اب وہ پتہ نہیں ان بیچاروں اب اتنا پڑانا قصہ ہو گئے کسی کی غیبت نہیں ہے کسی کے سمجھ میں نہیں آئے گا کس کی بات کر رہا اب وہ خاتون کے سامنے بیٹھے تو بات کر رہے ہیں تو چھیٹے وہاں تک جاری ہیں تو خاتون نے مجھے کہا بھے یہ تو بات کرتے ہیں تو ان کے تو ایج زیادہ ہوگی تھی یا کیا تھا میں نے کہا اس دفعہ ان پر گزارا کریں اگلی دفعہ انشاءاللہ اتنا غصی ہوتب بھئی دو دفعہ بھیوا ہوگا یہ گزارا کرو میں نے کہا اس دفعہ ان پر گزارا کریں اگلی دفعہ انشاءاللہ اس سے اچھا دیکھتے اگلی دفعہ انشاءاللہ تو آپ کی چھیٹے دوسرے کے موو پر نہ پڑے تمیز ان چیزوں کا تعلق کس سے ہے جب مسجد میں رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے بہت سے لوگوں کو ان چیزوں سے تکلیف ہوتی وہ کہہ نہیں پا رہے ہوتے تو میں نے سب کا نمائندہ بن کے پارسل کر دیا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی طور پر اچھا مسجد میں جب آپ سوئیں گے تو نیچے کوئی کپڑا بچھائیں بھائی نائٹ فال بھی تو ہو سکتا ہے اطلاع بھی تو سکتا ہے گندگی ہو جائے گی مسجد میں تو کوئی کپڑا بچھائیں چادر بچھا لیں تاکہ اگر کوئی گندگی ہوتی ہے آپ چادر کو دھولے جا کے آپ کارپٹ پر جو ہے وگر کوئی خدا نفاسہ گندگی لگی جائے اس کو دھونا کتنا مشکل کام ہے تو کوئی بھی اور وہ کہنے لگے لڑکے کا کتنا ہے میں نے قدوگنا ہے کہہ رہے ہیں اللہ میانے بیٹی کو آپ تیچھے کیوں رکھا ہے ہر معاملے میں تو کہنے لگے اللہ میانے آدھا رکھا ہے عورت کو پیچھے رکھا ہے اور مرد کو ڈبل دیا ہوئے ہیں میں نے کہا اگر میری اللہ میانے سے بلقات ہوئی تو آپ کا مشورہ میں اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں کہ اللہ ہمارے محلے میں ایک صاحب ہیں وہے کہہ رہے ہیں کہ اللہ جب تُو براست کے احکام نازل کر رہا تھا ان صاحب کا نام بھی میری زبان پر میں نہیں لارا تھا کہ کسی براست پاس نہ ہو تو اللہ فلان صاحب سے تو پوچھ تو لیتا نا کم اصلا تو انہیں خودی قرآن میں حکم دیا ہے کہ جتنے بھی سمجھدار لوگ ہیں ان کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں قرآن میں ہے نا وَأَمْرُهُمْ شُورَا بَيْنَهُمْ تو اللہ تجھے بھی تو چاہیے تھا نا کہ پبلک سے تھوڑا مشورہ لے لیتا تھا کیا کریں یار باتوں سے باتیں نہیں کرتی ہیں تو جبکہ یہ لوگ نہ تھے آدھا بھی نہیں رہی ہوتے جتنا بنتا ہے نا مجھے پتہ تھا اس نے دیا اتنا بھی نہیں ہوگا جیسے غیر مسلم لوگ اسلام کے وراثت کے حکم پہ بہت اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو اسلام نے آدھی وراثت دی عورت کو لڑکے کو دگنی دی دی حقیقت یہ ہے کہ یہ آدھی بھی نہیں دیتے لڑکی کو یہ پوری کتوں کو دے دیتے ہیں چیلیڈی میں ڈال دیتے ہیں اولادوں کو وراثت سے محروم کرتے ہیں سمجھتے ہوگی نہیں سمجھتے جو زیادہ فنٹر بنتا ہے نا زیادہ بہت زیادہ اخلاق اخلاق کی بات کر رہا ہوگا تو اکثر آپ دیکھیں گے اسی کے پاس اخلاق نہیں ہوتے علماء پہ اعتراض کر رہا ہوگا کہ یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں تو فنٹر گیری اللہ کو پسند بولو نہیں ہیں انہی احکام میں کچھ احکام ایسے ہیں جن کو ہم اس لیے فالو نہیں کرتے کہ اگرچہ وہ ہماری خواہشات کے اگینس نہیں ہیں لیکن ہم ان کو اسلام کا حکم ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے دیکھو نماز اسلام کا حکم ہے یہ بچے بچے کو پتا ہے یہ بات سب کو پتا ہے نا کہ نماز اسلام کا حکم ہے زکاة اسلام کا حکم ہے سب کو پتا ہے الحمدللہ اچھی بات ہے رمضان کے روزے اسلام کا حکم ہے سب کو پتا ہے نا یہ اسلام میں کچھ احکام ایسے ہیں جن کا تعلق ہے خالص ربادت سے وہ اللہ اور بندے کے درمیان کیا ہے عبادت جیسے نماز، زکاة، حج، روزہ ان احکام کی لوجک سمجھ میں آئے یا نہ آئے لوگ پھر بھی ان کو فالو کرتے ہیں کسی حد تک ہم جاتے ہیں حج میں کنکریاں مارتے ہیں شیطان کو حالا کہ وہاں شیطان موجود بولو نہیں ہے بس اللہ کا حکم ہے بھئی یہاں کیا مارو لوگ اس فلر کو شیطان سمجھ رہی ہوتے ہیں وہ فلر شیطان نہیں ہے بھائی وہ تو سعودی حکومت نے نشان لگا دیا تاکہ ادھر ادھر کنکریاں نہ ماریں لوکیشن ہے جس پہ کنکریاں مار نہیں ہوتی ہیں ورنہ لوگ ایسا نہ وہ اپنا غصہ نکالتے کسی اور مارتے بندے کو بولتے میں سمجھ رہا تھا کہ یہاں شیطان حکومت سعودیہ نے ایک نشان لگا دیا چھوٹا شیطان، بڑا شیطان، درمیانہ شیطان تو وہ چھوٹے بڑے درمیانے بھی اس لیے کہ تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو تینوں شیطانوں کا سائز ایک جیسا ہوتا پلر کا سائز تو باز باز بھول جاتا ہے انسان دیکھو چند کام کرو اس سے آپ کے سوستی انشاءاللہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ سلو علی الحبیب تو جب ہی وہ بات کرتے ہیں نا ان کے گرین چینل کے پیر صاحب خاندہ نہیں بڑتا آخر میں وہ سلو علی الحبیب ضرور کہتے ہیں تو وہ وہاں سے میں نے سیکھائے اپنے نا جو سونا سونے جاگنے کی روٹین اور ایکسرسائز یہ دو چیزوں کو سب سے پہلے فوکس کرو دیکھو میرے سامنے جب کوئی بندہ آتا ہے نا کہ میں اس سے یہ گناہ نہیں چھوٹ رہا سب سے پہلے میں اس کی فیزیکل فٹنس کو دیکھتا ہوں اگر آڑا ترشاہ ہے نا آڑا ترشاہ ٹیڑا میڑا چیزیں یہاں سے غیر ضروری نکلی ہوئی ہیں حالانکہ اتنی نکلنی چاہیے نہیں تھی کچھ ادھر سے تھوڑا سا یوں نکلا ہوئے کچھ ادھر سے تو میں کہتا ہوں بھائی تجھے تو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا تو ریپیرنگ سے ٹھیک نہیں جس کو نہ کھانے کا پتہ نہ سونے کا پتہ سو رہے تو سوتا چلا جا رہا ہے کھا رہے تو بھیسوں کی طرح کھاتا چلا جا رہا ہے اس کا کوئی بھی کام ٹھیک نہیں ہو سکتا بھوک سمجھو جس آدمی کو مو پہ کنٹرول نہیں ہے نا خوراک پہ وہ دنیا میں کسی کام کرنی ہے اور یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا یہ قرآن سے ثابت ہیں قرآن کیا کہتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علالذین من قبلکم لعلکم تتقون